تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پاکستان کریگر ٹیم کے سینئر آر رانڈر اور پاکستان سوپہ لیگ پی ایس ایل میں لاہور کلندرس کی نمائنگی کرنے والے محمد عفیز نے کہا ہے کہ ٹوٹر پر جو کچھ بھی ہوا اس پر مجھے افسوس ہیں مگر اس میں کہیں پر کوئی بھی غلطی نہیں تھا سرفراز اور میں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں نشریوی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے محمد عفیز نے کہا کہ میں ایک سینئر کی لاری ہوں اور اپنے تمام جنئر ساتھیوں کی کارگردگی دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں میں ہمیشہ انہیں دلاسہ دیتا ہوں اور ان کی ہمت بڑھاتا ہوں اور ایسا ہی میں نے اس ٹوٹ میں بھی کیا تھا میرے خیال میں پاکستان کرکٹ میں گزشتہ دو سے تین سال میں جو چیزیں سب سے نوایا ہوئی ہیں وہ شاہین شاہ افریدی کا ٹوپ لیول کا باولر بن کر سامنے آنا اور محمد رزوان کا بہترین بل لباز بن کر میچز جتوانا ہی اور اگر میں شاہین کی تعریف کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں کو غلط کہہ رہا ہوں میرا مقصد اپنے جونئرز کو حوصلہ دینا ہوتا ہے ان کا کہنا تا کہ سرفراز ہو یا پاکستانی ٹیم میں کوئی بھی میرا ساتھی ہو جب وہ پاکستان کے لئے اچھا پرفارم کریں گے میں انہیں عزت دوں گا میرے نزدیک سرفراز اتنا ہی اہم ہے جتنا کوئی اور ساتھی کرکٹر ہیں جو پاکستان کی عزت کرے گا مجھے اسے عزت دینی ہے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں سب سے پہلے میں میڈیا کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں اور اس معاملے کو منفی طور پر مت لے میرے یا اس کے دل میں کسی کے لئے کوئی خفگی نہیں محمد عفیز کا کہنا تھا کہ ہم سب پاکستان کے کلاری ہیں اور پاکستان کے لئے کارگردگی دیگانی ہیں میرے دل میں پہلے کوئی بات تھی اور نہ ہی مستقبل میں کوئی بات ہوگی میرا پورا کیریرن نکال لیں میرا آج تک کسی اپوزیشن کے کلاری یا اپنے ٹیم کے کلاری کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں رہا ایک ہفتے یا دس روز میں جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا لیکن میری سوچ بالکل بھی غلط نہیں تھی